سالی پر حملہ کرنے والا بولا اس نے تھپڑ مارے تھے پتنی بولی اسٹیڈیم اور کوچنگ کے باہر چاکو لے کر گھومتا تھا اس کا پتی چوندنو سہر میں استیت سرون جہنتی اسٹیڈیم کے پاس بودوار سام سالی پر پیچکس سے حملہ کرنے والا جیجا خود بھی اسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اس معاملے میں یوک کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے وہے پتنی کو سمجھانے گیا تھا جبکہ پیڑی سالی کا کہنا ہے کہ وہے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا رہا کوتوال پہنچوبے نے بتایا کہ جھنجنو کے دھنوری تھانا علاقے کے گاؤں کولیڈا نیواسی یوک بوٹی رام کی سادھی لٹو گاؤں کی نیواسی مونیکا سے بارہ فروری دو جار بیس کو ہوئی تھی مونیکا بھی ایسا فیجیکل کی تیاری کر رہی ہے اس کے لیے وہے بودوار کو اپنی بہن پونم کے ساتھ اسٹیڈیم گئی تھی جہاں اس کے پتی بوٹی رام کا پتنی سے ویواد ہو گیا سالی پونم سمجھانے آئی تو اس نے اس پر پیشکل سے حملہ کر دیا اس کے بعد اسٹیڈیم میں موجود لوگوں نے اس کی پٹائی کر دی اس سے وہ گھہل ہو گیا دونوں کے بیچ پاروارک ویواد چل رہا ہے مہیلہ تھانے میں ان کا معاملہ چل رہا ہے پیشکل سے حملے میں گھائل ہوئی سالی پونم کا کہنا ہے کہ بوٹی رام اس کی بہن مونیکا کے ساتھ مار پٹ کرتا تھا اس کے خلاب دہیج اور گھریلو انسا کا کیس درج کروا رکھا ہے اس کی بہن اس کے ساتھ رہ کر کمپیٹیشن کی تیاری کرتی ہے بوٹی رام ان کے روم کے آس پاس گھومتا اور مارنے کی دھمکی دیتا ہے کوتوالی تھانے میں دو تین بار شکایت دی جا چکی ہے ایس پی کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی بودوار کو اسٹیڈیا میں بوٹی رام آیا اس کے بعد اس نے اس کی دیدی کو دھمکایا اور دھمکی دی بولا مجھ پر کیے گئے کیس واپس لے لو میں جب وہ ہے بیچ میں بولی تو کہا تم چھپ رہو اور تھپڑ مار دیا اس کے بعد وہ ہے اس کے پاس آیا اور پیشکس نکال کر اس پر حملہ کر دیا جس سے وہ ہے گر گئی پھر دیدی کی طرف بھاگا تو لڑکوں نے پکڑ لیا اور اسے پیٹ دیا پونم نے کہا کہ ہم پانچ مہینے سے پولیس کے چکر کاٹ کر تھک گئے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے وہ ہے اپنے پتی کے ساتھ الگ رہتی ہے اس کی بہن مونکا اس کے ساتھ رہتی ہے اس نے کہا کہ وہ فیجیکل کی تیاری کے لیے اسٹیڈیم جاتی ہے بوٹی رام کے خلاب ایک مئی دو جار چوبیس کو معاملہ درج کروایا گئے تھا حملے میں آروپی بوٹی رام نے کہا کہ پونم کی سادی اس کے چھوٹے بھائی سے ہوئی ہے یہ لوگ جنجنو رہتے ہیں سادی کے بعد اس کی پتنی چھوٹے بھائی وکاس کے گھر رہتی ہے وہ ہی مونکا کی بہن پونم بھی رہتی ہے اس نے کہا کہ وکاس کے پاس کیوں رہتی ہے الگ روم لے کر رہے تو پونم نے کہا کہ مونکا بھی وکاس کے ساتھ ہی رہے گی اس نے کہا کہ مجھے طلاق دے یا پھر ساتھ چل لیکن وہ نہیں مانی اس کے بھائی نے کہا کہ مونکا اس کے ساتھ ہی رہے گی وہ اپنی پتنی کو اسٹیڈیم میں منانے کے لیے گیا تھا اس دوران پونم بحث کرنے لگی اور اس نے کئی تھپڑ مارے اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسکس تھا جس سے اس نے حملہ کیا بوٹی رام کی پتنی مونکہ نے کہا کہ بہن پونم کا پتی لے لداخ میں ہے اس لیے بہن کے ساتھ رہتی ہوں اس نے کہا کہ اس کی گود بھرائی سے دس دن پہلے بوٹی رام نے کہا تھا کہ دہے چاہیے سادھی کے لیے انکار کیا تھا لیکن لوگ لاج کے چلتے سادھی گر لی سادھی کے بعد سے بوٹی رام اور اس کا پریوار دہیز کے لیے پریشان کرنے لگا ساس تانہ دیتی رہی بوٹی رام کی پتنی مونکہ دونوں کا ایک چار سال کا بچہ بھی ہے چار فروری کو بوٹی رام مونکہ کو اس کے گھر چھوڑ گیا اس کے بعد گنڈوں کو گھر لے کر آیا بھائی کو مارنے کی کوشش کی دہیز کا کیس درج کروایا گیا کیس درج کرائے چھ ساتھ مہینے ہو گئے ہیں کبھی کوچنگ تو کبھی سٹیڈیم کے بہار چاکو لے کر گھومتا ہے کیس واپس لینے کی دھمکی دیتا ہے کوتوالی پولیس کچھ نہیں کر رہی یہ آروپ لگائے گئے ہیں تو میرے مرد ان بھی لگائے بنا کے راک رہ گیا ہے تو آ تو میری بھان ہے جناہ اتنے خطرے بار میرے موہ پر تھپڑا مارے ہو